اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت لأہل التقوی والیقین والنار لیلعاصین والمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بیلقاسم محمد اللہم grooming ورحمان ورحمان وغیرام والم حمد اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہو وتعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معاوه الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط بر محمد و آل محمد صلوات آج آٹھ ربیو الثانی اگریوات کے مطابق ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیہ السلام اس مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمان عجلاللہ تعالی و شریف کی خدمت میں حدیعی تبریق رس کرتا ہوں جو موضوع اس نشست کے لئے برادران نے مجھے دیا ہے وہ ہے امام صادق علیہ السلام کی سیاسی جد و جہت یعنی امام صادق علیہ السلام کا سیاسی کیا کردار رہا ہے آپ کی زندگی میں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے مناسبت سے آپ کے ایک روایت آپ کے خدمت میں تبرکن بیان کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلاة على النبی فإن الصلاة على رسول اللہ عشر حسنات فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ یاد خدا کرو موت کا ذکر کرو موت کی یاد کرو قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام پر درود بیجا کریں اللہ جب ہم امام صادق علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسی فرصت آپ کو ملی آپ نے جو خدمات اسلام کے لیے اسلام کے لیے اور مکتب امام صادق علیہ السلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ باقی تمام اماموں سے ایک لحاظ سے زیادہ ہیں وہ علمی خدمات ہیں علمی خدمات جو امام صادق علیہ السلام کی ہیں وہ تقریباً تمام اماموں سے زیادہ ہیں چونکہ آپ کی دور میں ایسے وقت آیا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی کشمکش اور حکومت اور اقتدار کے لیے ان دونوں کے درمیان جو جگڑا رہا اختلاف رہا اس کی وجہ سے آپ کو فرصت ملی اور آپ نے علمی خدمات انجام دیئے انہی علمی خدمات کی وجہ سے یہ شبہہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید امام علیہ السلام کا سیاست میں علمی علاوہ علم کے علاوہ علمی خدمات کے علاوہ تربیتی خدمات کے علاوہ شاید سیاست میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن جب ہا آپ کی زندگی کے مطالعہ کرتے ہیں تو ان تمام خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار سیاست میں بھی بہت اہم رول رہا ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرص کروں گا امام صادق علیہ السلام 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہیں صدران ربی الاول 83 ہجری میں اور 114 میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے آپ کے پدر اگرامی کی شہادت کے بعد اور 148 میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہیں 25 شوال 148 میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہیں اس لحاظ سے تقریبا 24 سال 114 سے لے کر 148 تک آپ کی امامت کا دور رہا ہے چونکہ ہمارا موضوع ہے سیاست امام صادق علیہ السلام اور آپ کی جد و جہد اور آپ کا کردار اس لحاظ سے پہلے مناصب یہ ہے کہ خود سیاست کسے کہتے ہیں سیاست جو اہلِ علم اہلِ لغہ نے جو تعریف کی ہیں سیاست کے مختلف تعریفیں ہیں میں ان تمام کے خلاصہ ایک جملے میں عرض کروں گا سیاست یعنی تدبیر امور امور کی تدبیر کرنا ہر امور کو ہر چیز کو اپنے مناسب جگہ پر رکھنا اور مناسب مقام دینا اور اصلاح ہے امت کے خاطر لوگوں کے اصلاح کے خاطر کام انجام دینا اور معاشرے کا ادارہ کرنا اور معاشرے کو چلانا یعنی بہترین طریقے سے بہترین روش سے معاشرے کے امور کو چلانے کو سیاست کہا جاتا ہے علم جو سیاست ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے سامنے ہیں وہ زیادہ تر سیاست منافقانہ سیاست شیطانی ہیں لیکن الہی سیاست کے جب ہم بات کرتے ہیں تو الہی سیاست کی تعریف یہ ہوگی کہ سیاست یعنی انسانوں کے معاشرے کے دنیوی اور دینی امور ہم دنیا کو اور ہم آخرت کی سعادت کو سامنے رکھ کر امور کو چلانے کو سیاست کہا جاتا ہے وہ بھی بہترین طریقے سے اور الہی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے امور کو مناسب طریقے سے بہترین طریقے سے روش سے چلانے کو سیاست کہا جاتا ہے ہم امام صادق علیہ السلام کی جو سیاست ہیں وہ الہی سیاست میں آپ کا کیا کردار ہے انشاءاللہ اس بارے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں آیت مجید سورہ حدید ایک آیت کی تلاوت کی مہنے جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے تمام رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ ان کو ارسال کیا ان کو بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ان کے ساتھ کتاب بھی دی اور میزان بھی دیا کیوں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل اور انصاف قائم کر سکیں پس تمام انبیاء کی بعصت اور رسولوں کے آنے کی وجہ اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم کریں اور خود لوگ اپنے حساب سے فردی زندگی میں گریلوی زندگی میں معاشرے میں انصاف اور عدل قائم کریں کہاں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ خود لوگ کیا ہے انصاف اور عدل انصاف قائم کریں اور اس پر اپنے زندگی کو گامزن کریں یہ انبیاء کے بعصد کا مقصد اور حدف ہے در حقیقت انبیاء کرام ایک الہی سیاست کو جو کہ عدل و انصاف قائم کرنے معاشرے میں اس لیے مقوص ہوا زیارت جامعہ کبیرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں جرادت جامعہ کبیرہ ایک بہت اہم زیارت ہے اور معتبر طریقے سے امام حادی علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور نقل ہے جامعہ ترین اور در حقیقت اہلِ بیت کی معرفی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کی معرفی کرتے فرماتے ہیں قادت الامم وصاصت العباد وارکان البلاد اے اہلِ بیت کرام آپ امت کی قائد ہیں امت کی قیادت امت کی رہبری آپ لوگ کے ہاتھوں میں ہیں وصاصت العباد اور بندگان الہی کی سیاسی امور آپ کے ہاتھوں میں ہیں وہ ارکان البلاد اور شہروں کے آپ لوگ ارکان ہے ستون ہے اگر کوئی شہر قائم ہے تو اہلِ بیت کی وجہ سے ہیں اگر بندگان خدا کے امور کو چلانے کے جو لیاقت اور صلاحیت ہیں وہ اہلِ بیت ہیں اگر امت کی قیادت کے حقیقی معنوں میں جو مستحق ہے اور جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ اہلِ بیت ہیں بس اہلِ بیت کرام قائد امت ہیں یعنی رہبران امت ہیں سیاست مدار امت ہے زیارت جامعہ کا بیرہ معتبر ترین زیارت ہے اس زیارت کی جملے کے مطابق اہلِ بیت رہبران دین و دنیا ہے اہلِ بیت کیا ہے قائد دین و دنیا ہے اہلِ بیت سیاست مدار دین و دنیا ہے انسانوں کے لئے ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ہم اہلِ بیت سے جدا رہے ایک عرصے تک بلکہ اب بھی ہم ڈائریک اہلِ بیت سے استفادہ نہیں کر سکتے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ امام ہے لیکن ہم امام سے جدا ہیں امام کا وجود ہے پردہِ غیبت میں ہیں اور امام سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے ہیں باہرِ لئے ایک الگ بحث ہے اب آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام اسلام میں ابتدائی اسلام سے لے کر امام کے زندگی تک تقریباً تریاسی میں آپ کی ولادت ہوئی ایک سو چودہ میں آپ کو امامت ملی ایک تقریباً سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اسلام کے ابتدائی آغاز اسلام سے اب یہاں پر امام علیہ السلام کی جو زمانہ تھا پہلے اسلام صرف جزیرت العرب میں اسلام آیا اور فیلا لیکن جب امام صادق علیہ السلام کے دور آتا ہے تو روم اور ایران جو اس وقت کے دو بڑے سیاسی لحاظ سے بھی قدرت کی لحاظ سے بھی بہت اہم دو ملک ہے جس طرح ابھی دنیا میں جو قدرت ہیں بڑی بڑے قدرت امریکہ مثلاً یا مثلاً روسیا وغیرہ اسی طرح اس زمانے روم و ایران دو سپر طاقتیں تھی اس زمانے میں اس کے بعد اسلام آیا تو اسلام کے طرح وہ بھی راغب ہو گئے ہیں تو ہاں پر ثقافت رومی اور ثقافت ایرانی بھی اسلام کے اندر یا اسلام کی جو ثقافت ہیں دینی تعلیمات ہیں ان میں بھی کیا ہیں رسوح کرنے لگے تھے لہٰذا اب اس زمانے میں جب امام صادق علیہ السلام کا دور ہے مختلف تمدنوں کا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط کا دور تھا روم کی ثقافت روم کا تمدن اور ایران کی ثقافت اور ایران کا تمدن اور وہ پھر کیا ہے اسلام ان میں ارتباط کیا ہے قائم ہونے لگے تو اس لحاظ سے مختلف قسم کے عقائد بھی سامونے آنے لگے چونکہ جب ایک ثقافت دوسری ثقافت سے ارتباط برکرہ ہو جائیں ایک تمدن دوسری تمدن کے ساتھ کیا ہے ارتباط قائم کریں تو کچھ نہ کچھ کیا ہے آثار چھوڑ دیتے ہیں لہذا اب یہاں پر امام صادق علیہ السلام کا دور ایک تو خود حکومت کے بارے میں ایک قسم کیا ہے جگرہ تھا ایک فتنہ باپا ہوا تھا بنی امیہ کے خلاف بنی عباس یہ حکومتی سطح پر اور سیاسی حکومتی لحاظ سے ہیں اور دوسری طرح مختلف قسم کے عقائد کیا ہیں وہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام جو سیاست احلی بیت ہے وہ اصل میں اصل اسلام کی بقا ہیں اسلام کو جو اصلی چہرہ ہے اس کو لوگوں کے سام انہیں پیش کرنا ہے جو حقیقی چہرہ اسلام ہے جو مکتب احلی بیت کی شکل میں اسی کے بقا کے لئے ایمہ خدا نے اپنی زندگی میں کوششیں کی ہیں لہٰذا امام صادق علیہ صلی اللہ کے دور میں جب یہ مختلف قسم کے اختلافات سامنا آئے تو امام علیہ صلی اللہ کے سامنے دو تین چیلنج جو اہم ہے وہ امام کے سامن تھے ایک حکومت کے لحاظ سے دوسری ثقافت اور دینی تعلیمات اور مختلف عقائد اور مختلف مکتب و مذہب نکھ لیے تھے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا ابھی تو یہاں پر امام علیہ صلی اللہ سلام در حقیقت اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں مخلود ہو چکے تھے دوسری ثقافت اور تمدنوں کے ساتھ اب امام علیہ صلی اللہ کیلئے ضرورت تھا کہ حق کی پہچان اور حق شناخ کا دے چونکہ حق اور بادل کے پہچان اور شناخ مشکل ہو گئے تھے اس زمانے میں لہٰذا اصل ہم سمجھتے ہیں یا یہ ہمیں کیا ہے باور کرائے گیا ہے کہ اسلام اور دین الگ ہے سیاست کیا کہتے سیاست اور دین الگ ہے اسلام اور سیاست الگ ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے چونکہ جو سیاست ابھی دنیا میں چل رہی ہے جو چہرہ سیاست کی ہے اس لحاظ سے کہا جا سکتے ہے کہ اس سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سیاست رائی چھے ابھی دنیا میں اس کا ربط اسلام سے نہیں ہے وَإِلَّا اسلام این سیاست ہے سیاست این اسلام ہے جس طرح کہ امام خمین رحمت اللہ فرماتے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دین سیاست سے جدہ ہے اس نے نہ سیاست کو سمجھا ہے نہ دین کو سمجھا ہے اور بعض مفقرین کہتے سیاست این دیانت ہے الہی تعلیمات اور قرآن تعلیمات پیغمبر اسلام کی تعلیمات اہلی بیت کی تعلیمات کے تحت چلانا وہ سیاست ہے امام صادق اس سیاست سے جدا نہیں تھے لیکن جو لوگ چاہتے تھے امام ایک چند روزہ حکومت کے لئے قیام کرے اس کے امام اس کی امام نے مخالفت کی انشاءاللہ میں چند نمون آپ کے خدمت میں عرص کروں گا اب آئے امام علیہ صلی اللہ وآلہ جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے تھے تو دو قسم کے انحرافات آپ کے سامنے تھے ایک انحراف سیاسی اور حکومتی بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جو حکمران ان کے درمیان جنگ جگرہ چل رہا تھا حکومت کے خاطر وہ امام کے سامنے تھا اور دوسرا انحراف عقیدتی اور فکری پس دو چیلنج امام کے سامنے حکومتی لحاظ اور سیاسی لحاظ اور دوسرا فکری لحاظ اور عقیدتی لحاظ اب یہاں پر ہم امام کے کردار کو یہاں ان دو چیلنج کے سامنے آپ نے کیا کردار ادا کہ یہ ہمارے لئے بہت عام ہے بہت عام ہے اگر آپ تجیو فرما رہے تھے انشاءاللہ میں اسی دو چیلنج جو امام کے سامنے ہے اور امام نے کیا ان دو چیلنج ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جد و جہد کی ہیں اور کیا آپ نے کردار ادا کیا انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں فریسوار بیان کروں گا امام علیہ سلام حکومت اور سیاسی لحاظ امام علیہ سلام مقابل کے قائل نہیں تھے وہ مقابل یعنی اسلحہ لے کر تلوار لے کر جنگ کی صورت میں آمن سامنے ہو کر مقابل کے آپ قائل نہیں تھے اس کے کچھ نمون ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ امام نہیں چاہتے تھے تلوار کے ذریعے یا اس زمانے کے جو حکمران تھے بنی امیہ ان کے مدد مقابل آ کر حکومت کو ان سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لے یہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ اس کو مسئلحات نہیں جانتے تھے بلکہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ نے اس دور میں امام کی سیاست یہ رہی ہے کہ امام نے لوگوں کو بیدار کیا ہے جو اصلی اسلام ہے اس کو پہچان وانے کے لئے امام نے لوگوں کی تربیت کی ہے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی امام علیہ صلی اللہ وآلہ کوشش کی ہے لہٰذا امام کی علمی ثقافتی اور اجتماعی جو کردار ہے اسے بھی سیاست سے ہم جدا نہیں کر سی بلکہ امام کی سیاست ہی یہ تھی کہ امام اصل اسلام کو زندہ رکھے اور اصل اسلام کو لوگوں کو سمجھائے لہذا امام علیہ صلی اللہ نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے لوگوں کو جگانے کے لئے غفلت سے نکالنے کے لئے آپ نے علمی لحاظ سے آپ نے بہت فعالیت کی ہیں یہاں تک آپ نے دانشگاہ مسجد نبوی میں درست کے سلسلہ شروع کیا اور یہاں تک کی روایت اور تاریخ کے اعتراب کے مطابق چار ہزار شاگر آپ کے تھے یا چار ہزار افراد آپ سے روایت کرنے والے تھے یہ بہت لوگ احلی بید کے دروازے پر جانے سے ڈرتے تھے احلی بید سے ارتباط برقرار کرنے سے ڈرتے تھے ان کی لئے موت جان کا خطرہ تھا مال کا خطرہ تھا نام اس کے خطرہ تھا لیکن ایک فرصت امام کو ملی کہ امام نے علمی لحاظ سے لوگوں کو علم دیا اور مختلف شعبوں میں وہ بھی بھلے امام علیہ السلام مصلحانہ کیا ہے مقابلے کے قائل نہیں تھے اس کے روایت میں آپ کے خدمت میں عرص کر اس سے پتہ چلتے امام کا مقصد اور حدف کیا حصہ حاصل یہاں سے صدیر سیرفی نامی شخص ہیں امام کے صحابی ہیں یا امام کے شعہ ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ قیام بلکی بینوان اعتراض اور اشکال کہتے ہیں کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کے مانے والے آپ کی شعہ بہت ہیں امام نے فرمائے کتنے ہوں گے میرے شعہ کہا ایک لاکھ امام نے تعجبانہ سوال کہ ایک لاکھ اس نے کہا نہ دو لاکھ ہیں امام نے پھر فرمائے دو لاکھ ہے میرے شعہ پھر اس نے کہا کہ نہ بلکہ آدھی دنیا آپ کے حامی اور آپ کے شعہ ہیں امام علیہ صلی اللہ خاموش رہے کچھ نہیں کہا پھر آپ دونوں چلے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک گلہ ملا جانوروں کا امام علیہ صلی اللہ نے صدیل سے خطاب کرتے فرمایا صدیل اگر جانوروں کی تعداد اس گلے کی تعداد میں میرا شعہ ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا ضرور اقدام کرتا صدیل کہتا ہے میں نے گین لیا تو ستران جانور تھے ستران اب دیکھیں اس کی نظر میں کیا ہے آدھی دنیا امام کے شعہ ہے لیکن امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ ہوتے تو امام قیام کے لئے حاضر تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے جو حقیقی شعہ ہیں جو اپنے جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لطہ رہ جائیں ایسا شعہ اس زمانے میں بہت کم تھے جس طرح امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کیا ہے تقریب 18 حضر لوگوں نے بیعت کی بعد میں کربلا میں بہتر افراد آئے در حقیقت وہی بہتر افراد ہی تھے جو امام کے حقیقی معنو میں امام کے شعہت ہیں باقی امام کے کیا ہے ماننے والے جو اپنے مفادات کے خاطر امام کو مانتے تھے اب یہاں پر دور امام صادق میں بھی امام نے کیوں قیام نہیں کیا اور لوگوں نے پیشنے ہاتھ بھی دی اب مسلم وغیرہ نے کیا اب حکومت کو اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لے ہم آپ کیلئے کیا ہیں لوگوں سے بیعت لیتے ہیں لیکن امام نے قبول نہیں فرمائے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام کے حقیقی شعہ جو امام کے کام آئے ہیں اور امام کے قربان دینے والے اس زمانے میں بھی بہت کم تھے سلوات پڑے محمد وعالی محمد تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ دیکھیں امام علیہ صلی اللہ نے دو کام کیا ایک پازیٹو کام ایک نیگیٹو ایک مصبت جس کو کہتے ہیں ایجابی ایک سلبی پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کردار امام علیہ صلی اللہ نے ادا کیا ہیں امام علیہ صلی اللہ نے ایک تو یہ کام کیا کہ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی لوگوں کو تعلیم دیا علم دیا اور ان کے عقیدہ مضبوط کیا ان کو انحرافات سے لوگوں کو بچانے کی امام علیہ صلی اللہ نے کوشش کی یہ امام کا بہت اہم کردار ہے شیعہ اگر فق شیعہ بینوان رسمی طور پر عالم اسلام اگر قبول ہوا ہے اور ابھی بھی مکتب اہلی بیت حالیتون کی بنا پر ہیں یہ امام کی کوشش تھی بس ایک آپ نے کیا انحرافات سے دور رکھنے کے لئے لوگوں کے عقیدے کو لوگوں کو علم دیا لوگوں کو بیدار کیا دوسرا جو آپ نے جس حدف کے پیچھے آپ گئے وہ خاموش نہیں رہے بلکہ حکومت کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا لوگوں یہ باور کا یہ جو حکومت ہے وہ عدل کی حکومت نہیں ہے اصل حقدار حکومت منصب خلافت کے حقدار اہل بید ہیں اگرچہ امام سادی علیہ صلی اللہ نے خود حکومت کے مقابلہ نہیں کیا اور نہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی بنی عباس اور بنی حاشم کے بعض لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے محمد ابن عبداللہ نفس سے زکیہ کی بیعد کی تو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے ہیں حکومت بنی عباس کے ہاتھ میں چلے جائے گی اور آپ لوگ مہد میں مارے جائیں گے اور بعد میں ایسا ہی ہوا لہٰذا امام علیہ سلام اس وقت کو مناسب وقت نہیں سمجھتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بلکل خاموش رہے ہوں بلکہ امام نے مختلف جگہوں پر اپنے نمائند بیجے ہیں یہاں تک خراسہ نے ایران کے شہر اس زمانے بہت بڑا مرکز تھا وہاں پر آپ نے اپنے نمائند بیجا اور وہاں پر امامت کے لیے ولایت کی تبلیغ کی اور یہاں تک ان لوگوں کے تین گروہ ہو گئے بعض لوگ امام کے قائل ہو گئے بعض لوگ نے مخالفت کی بعض لوگ نے احتیاط کے پاس آگئے امام خدم میں خود امام سے ملاقات بھی کی ہیں لہٰذا امام اس لحاظ خاموش نہیں رہے بلکہ بن اباس ہو یا بن امیہ ہو دون ان کی حکومت کے خلاف آپ نے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن امام عرص کر دے کہ امام کا اصل حدف مکتب کو بچانا تھا اصل حدف شیعوں کی تربیت کرنا تھا انسانوں کی تربیت کرنا تھا اس لحاظ امام نے سیاست سیاست علمی اور اجتماعی جو سیاست امام نے اختیار کی ہے ان میں سے ایک مورد تقیہ ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ کو بہت اہمیت دی آپ نے آپ نے کہا آپ نے جان بچانے کے لئے اور مکتب اہلی بیت کی عقیدے کو بچانے کے لئے لوگ ظاہر ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر حتی کہ امام نے خود بھی بعض موارد میں تقیہ کیا اور لوگوں کو بھی تقیہ کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ وہاں پر جو کم تعداد میں شیعت ہے ان کی جان بچانا امام کے لئے بہت اہم تھا لہذا آپ نے تقیہ کا حکم دیا اور فرمائے تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا وہ اجداد کے دین ہے جو تقیہ نہیں کرتا اس کے لئے دین نہیں ہے متعدد روایات ہے تقیہ کے بارے میں لہذا ایک کام آپ امام یہ بھی ایک سیاست تھی امام نے مکتب کو بچانے کے اس فرصت سے استفادہ کیا اور لوگوں کے درمیان علم کو فیلایا عرض کر دیا مسجد نبوی میں چار ہزار کے تعداد میں شاگر آپ کی خدمت میں آتے اور علم حاصل کرتے اور اس کے علاوہ ایک عمومی کلاس امام کے ایک خصوصی کلاس ہے جن میں مقصوص افراد کے اپنے تربیت کی کسی کو عقیدہ میں کلام میں عقائد کے لحاظ سے مضبوط بنایا کسی کو تاریخ میں کسی کو مثلا حتی کی ریاضی میں علم کیمیہ میں مختلف شعبجات کے مختلف افراد کی امام علیہ السلام نے کیا ہے تربیت کی یہاں تک کی آہل سنت کے تمام امام شاگرد ہے ان میں سے ابو حنیفہ ابو قول کے بہت مشہور ہے ابو حنیفہ ابن حنبل یہ سب امام کے شاگرد ہیں امام شافی خوب بل واسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگر ہیں لہذا اہل سنت کے جنہیں بھی امام ہیں امام فق ابو حنیفہ امام مالک امام دو سال امام صادق علیہ صلی اللہ کی شاگرد گی اختیار نہ کرتا تو میں حلاق ہو جاتا فس امام علیہ صلی اللہ کی شاگرد گی اپنے سرمایے علمی قرار دیتے ہیں وہ اہل سنت کے مشہور امام ہے ابو حنیفہ اس کے علمہ مالک ابن آناس صفیان ثوری اس زمانے بہت بڑے فقی تھے اور محمد حسن شیبانی یحیی امن سعید یا اہل سنت کے بڑے فقی گزرے ہیں وہ سب امام کے شاگرد تھے امام سے علمی استفادہ کیا اور تیسرا ہم نے مختلف شعبجات میں فلسفہ میں فیق میں ریاضی میں کیمیا میں تفسیر میں علوم قرآن میں مختلف قسم کے شاگرد کی آپ نے تربیت کی دیکھیں ابان ان تغلب امام کے ایک شاگرد ہے امام کے ایک صحابی ہے تیس ہزار حدیث امام محمد باقر اور امام صادق سے روایت کی ہے تیس ہزار اور اسی طرح محمد مسلم نے سولہ ہزار احادیث کیا امام سے نقل کیا ہے یہ برگزیدہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جو ہزار وں فرق سازوں کی مقابلہ ہے مختلف فرق غالی غلو کرنے والے جو تشیع سے الگ ہو کر کیا ہے غلو خدا کے عظمت کو کم اور اہل بیر کو علوہیت تک لے جانے والے تھے غلو کرنے والے ان کا آپ نے کھول کے مقابل امام علیہ السلام نے اگرچہ غلو امام امیر المومن علیہ السلام کی زمانے سے شروع ہے لیکن امام صادق کے زمانے میں ایک زور پکڑا تھا غلو میں حتی ایک شخص آتا ہی امام کے خدمت میں کہتے ہیں کہ اپن رسول اللہ میں کس بات کو قبول کروں بعض لوگ تو آپ کو خدا سمجھتے ہیں بعض لوگ آپ کو خدا کا شرق سمجھتے ہیں تو امام نے سخت سے منع کیا ہے میں خدا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں ان کی مزمت کی ہیں اور لہذا امام صادق علیہ السلام نے جو فرقہ غالی ہیں ان کی نفقت مزمت کی ہیں ان کا باقدہ آپ نے مقابلہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں مفضل جو شاگر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں نہ ان کے ساتھ رہیں حتی کہ ان کو ہاتھ نہ ملائیں اور ان کے ساتھ آنا جانا نہ کریں یہ آپ فرماتے ہیں کہ احضروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوهم اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچا کے رکھو کیا کہ لوگ تمہیں آرہے جوانوں کو خراب نہ کر یہ امام علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے لئے ہیں اب بھی کم نہیں ہے ہاں جی اصل مکتب احلی بیت سے انحراف اور دوسرے غلو کی طرف جانے والے لے جانے والے ہمارے معاشرے میں بھی کم نہیں ہیں امام کے یہ فرمان در حقیقت ابھی ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں فرماتے اِحْدَرُوا عَلَى شَبَابِكُمْ تُم اپنے جوانوں کو غالیوں سے دور رکھو الْغُلَّاتُ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ یہ غلات غالی خدا کے بترین مخلوق ہے يَصْغُرُونَ عزمت اللہ خدا کے عزمت کو کم کرتے ہیں وَيَدْعُونَ رُبُوبِيَّة لِعْبَادِ اللَّهِ اللہ کے بندوں لگانِ خدا کو رب کہتے ہیں اور اللہ کے عزمت کو کم کرتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے جوان نوں کو بھی بچا کے رکھیں اور اسی طرح پس ہم مزمت کی ہیں ہم ان کا مقابلہ کیا ہیں اور ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور تنبیح کی ہیں غالیوں کے ساتھ کیا ہے آنا جانا تک بھی نہ کرے ان کے مجلسوں میں نہ جائے ان کے ساتھ گفتگو نہ کرے آپ فرماتے ہیں کہ غالیوں سے کوئی چیز نہ لے لے ان کے کوئی بات نہ سنے ہم جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب سے کہتے ہیں حلال بھی اللہ کی کتاب سے پیش کرتے ہیں اور حرام بھی اللہ کی کتاب سے پیش کرتے ہیں لہا جو جو غالی ہمیں اللہ کہتے ہیں ان کے بعد نہ مانے قبول نہ کرے سلوات پڑھے محمد وآل محمد ایک کام اگر وقت کافی زیادہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں ٹھیک کہ میں خاتم کروں جلسے کو ایک کام جو امام نے کیا ہے وہ فق شیعہ کی حفاظ دیں فق کو اس قدر پروان جر امام نے ہن جا رس کا دیکھی خود فق جع جعفری یعنی مذہب مذہب جعفری لقب ہم امام صادق کے مانے وال تو نہیں فقط ہمارا جو بنیاد ہے وہ امیر المؤمنین کی ولایت سے ہے علی کے شاہ ہیں لیکن امام کے علمی خدمات اس قدر فراوان ہو گئے تھے کہ آپ کے جو مکتب اہل بید ہے مکتب علوی ہے مکتب جعفری سے مشہور ہوئے اب تک بھی ہمارے فق جعفری کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگوں پر فرض ہے کہ رسول کی سنت کو لے لوں اہل بیت کی سنت کو اہل ایم کو لے لوں اور اہل بیت کے آثار کو لے لوں ان پر عمل کریں یونس ابن زبیانہ میں ایک صحابی آپ کہا فرماتے ہیں یا یونس ان اردت العلم صحیح فعندنا اہل بیت اگر صحیح علم اگر چاہتے ہو ہم اہل بیت صحیح علم حاصل کرو فعن ورسنا شر الحکم وفصل الخطاب ہم وارث علم نبی اور وارث علم الہی ہیں اور علم و حکمت کیا ہے کہ مرکز ہم ہیں ہم سے علم حاصل کرو ایک اور کام امام نے جو کردار عدا کی ہے وہ قرآن کی بھی حفاظت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایت لینا چاہیے اصل روایت ہے حدیث سے قرآن فرع ہے امام علیہ سلام نے سختی سے منع فرما کہا قرآن اصل ہے اور حدیث اس کی فرع ہے کوئی بھی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے قبول نہ کرے معیار قرآن ہے کوئی بھی حدیث ہم سے روایت ہو جائے وہ قرآن کے کسی آیت کے ساتھ حکم کے ساتھ ٹکرائے تو اس روایت کوئی قبول نہ کرے آپ نے منع فرما اور چوتھا کام جو آپ نے کیا علمی لحاظ سے شائست رہبروں کی تربیت کی جو امام علیہ سلام کی نمائندگی میں جا کر امام کی نیابت میں امام مت اور ولاد کی تبلیغ کرے آپ نے بہت سے افراد کی تربیت کی جو فق میں کیا ہے کلام میں مختلف قرآن میں تفسیر میں مختلف افراد کی آپ نے پرورش کی تربیت کی وہ امام علیہ سلام کے علم کے لے مختلف جگہوں پر تبلیغ کیا کرتے تھے اور ایک اہم چیز جو کیا ہے ڈائریک سیاست سے مربود ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں اور اسی پر انشاءاللہ آپ کی زحمت کو بھی تمام کر دوں وہ خلف کے مقابلے میں امام کے کیا کردار تھا امام کے کیا برطاو تھا مثلا بنی اب امیہ کے جو حکمران آئے امام کے جو موقف ہے موقف امام علیہ سلام کے موقف خلف کے ساتھ خلیفت حاکم تھے وہ سخت و نرم تھے کبھی آپ سختی کرتے تھے کبھی آپ نرمی سے پیش آتے آپ کے زندگی میں سختی بھی ہے ایک حاکم کے مقابلے میں اور نرمی بھی ہے یہ خود امام کے علم اور علم امام جانتا ہے کہ کہ کہاں پر سختی کرنا ہے اور کام پر نرمی سے پیش آنا ہے ایک دفعہ منصور آپ کو بلاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ میرے حکومت کے خلاف سازشے کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے نرمی سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ نے فرما ہے آپ تو میرے عمر آ چکے اب تو کیا ملے گی میرے آخر عمر کے قریب ہیں اس طرح آپ حرماتے ہیں اور بعض موقع پر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ امام ایک دفعہ منصور سے چونکہ منصور ایک خبیس انسان تھا بنی ابباس کے حاکموں میں سے وہ امام کو عذیت نے فرمایا کیا تم مجھے عذیت دینے سے باز نہیں آتے ہو میں ہر روز تمہارے لئے پانچ مرتب دماغ کے بعد تمہارے لئے بدعا کرتا ہوں نفرین کرتا ہوں تم پر اس طرح بھی آپ نے ان کے ست برطاو کیا ہے ایک دفعہ جب منصور کہتا ہے کہ آپ ہمارے پس نے ایسے کوئی گناہ کیا ہے جس کے سزا کے لئے تمہارے دربار میں آجاؤں نہ تم ایسے کوئی باتغوہ اور معنویت کے حامل انسان ہو جس سے استفادہ کرنے کے لئے تمہارے دربار میں میں حاضر ہو جاؤں نہ تم کو خدا نے کوئی ایسی نعمت دی ہے کہ میں مبارک بات ہی دینے کے لئے تمہارے دربار میں آجاؤں نہ تم پر کوئی مسئبت آ پڑے کہ تمہیں تعذیت دینے کے لئے تمہارے دربار میں آجاؤں مجھے تمہارے دربار سے کیوں آجائے میں تمہارے دربار میں اس طرح بھی امام نے جواب دیا ہے سلوات پڑھے محمد اب آئے کی میں چند مطالب کو چھوڑ دیتا کہ آپ لوگ کو زیادہ خستہ ہاں جی نہ دھکاؤں امام علیہ السلام دیکھیں امام کے زمین کچھ قیام ہو گئے ہیں یہ عجیب ہے امام علیہ السلام ڈائریک ان میں ملوث نہیں ہوتے ہیں عرز کر چونکہ امام مسئلہ نہیں جانتے تھے ان میں سے قیام زید قیام زید ابن علی امام زید العابدین کے فرزان بہت باشخصیت ازمد والا انسان تھے خود ہی امام فرماتے ہیں تغوی کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے بہت عظیم انسان تھے ایک سو بائیس ہجری میں زید ابن علی خلاق حکومت وقت خلاق آپ قیام کرتے ہیں امام صادق علی صلی اللہ کے چچا ہے امام محمد باقی کے بائی ہے امام زید العابدین کے فرزند گرامی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ زید عالم زاہد شجا ہے امام علی ایک لحاظ سے زید کی تائیر کر رہے ہیں فرماتے زاہد ہے عالم ہے باتغوا ہے اگر وہ کامیاب ہوتے تو ان کو پتا تھا کہ اس حکومت کو کس کے ہاتھ میں سپورٹ کرنا ہے اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بنی عباس اور بنی امیت سے حکومت کو لے کر کیا ہے امام صادق علی صلی اللہ وآل چونکہ جو روایت سے نتیجہ ہم لیتے روایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں حاکم کی خلاف قیام مسلحانہ آپ نے قیام کیا امام صادق علی صلی اللہ سے مشورت کیا اور آپ نے موافقت کی ان کے تائید کیا امام رضا علی صلی اللہ علی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ کہتے کہ معمون کو کہا کہ میرے بابا امام موسی قاظم علی 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 حضرت امام جعفر صادق علی 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 مجھ سے مشور کیا میں نے اس سے کہا کہ چچا جان اگر امام نے دیکھ پہلے یہ پیشگوئی کیا تھا کناسہ کناسہ کوفے کے جگہ ہے کناسہ پر اہلی بید میں سے ایک شخص فانسے پر چڑھا جائے گا آپ نے فرما چچا جان اگر کناسے کے مقام پر فانسی پر چڑھنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہو تو آپ کا یہ راستہ صحیح ہے امام ان کی اور امام نے در حقیقت زید کی کیا ہے تعیید کی ہے اور جب شہید ہوئے تو امام نے فرمایا خدا وند عالم زید پر رحمت کرے مؤمن تھا عارف تھا عالم تھا اور سچا انسان تھا اگر کامیاب ہوتے تو امن احد کی وفا کرتے اگر حکومت اور قدرت حاصل کر لیتا تو جانتا تھا کس کو دینا تھا پس اس کا مطلب ہے عباب علیہ صلی اللہ کی تعیید ہے زید اس کے علاوہ ابو سلمہ جو بہت اہم شخصیت ہے اس زمانے میں بنی عباس کی حکومت کے لئے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے اس نے امام کو خد دکھا امام اور عبداللہ جو امام کے خاندان سے ہیں دونوں کو خد دکھا کہ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں لوگوں سے بیاد آپ لوگ کے لئے بنی امیہ سے حکومت چھین کر آپ کے حوالے کر دیں لیکن امام علیہ صلی اللہ وآلہ نے جواب میں فرمایا کہ ابو سلمہ نہ میرا شعہ ہے وہ ایک سیاسی انسان ہے جہاں پر اس کا فائدہ ہوگا وہ چلا جائے گا امام نے اس کے تائیت نہیں کی اس کے ساتھ بھی امام نے نہیں دیا ابو مسلم خراسانی نے بھی آپ کے لئے خط لکھا آدمی بے جام کہ آپ کے خدمت میں آپ نے اس کی بھی حمایت نہیں کی اور رس فیصلہ تھا اور حکومت بنی عباس کے ہاتھ چلی گئی اور جو کچھ ہوا کی جو تاریخ کیا ہے جانتے ہیں شہید متحریف فرماتے ابو مسلم ایک سیاسی سیاست مدار انسان تھا نہ شیعہ تھا امام صادق نے ایک مدد اس کی سیاست تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا بنی صادق اور عبداللہ ابن محض دونوں کو دو شخصیت علوی تھے وہ جانتا تھا کہ بنی عباس کی شخصیت نہیں ہے لوگوں میں اور جب تک چونکہ بنی عباس نے نعرہ یہی لگایا تھا کہ اہل بید کے لئے حکومت کے ہم در پہ ہے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے تھے تو جب تک اہل بید کا نام نہ لیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں تھے وہ لوگ ہی چاہتے تھے اہل بید کا نام لے لے امام صادق کو شامل کر دیں بعد میں حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لے لہذا امام صادق ان کی سیاست کو جانتے تھے لہذا ان کی حمایت نہیں زکیہ جس کا لقب ہے محمد ابن نفس زکیہ ابن عبداللہ انہوں نے کیا ہے حتی بن عباس نے بھی ان کی بیعت کی اور امام صادق علیہ السلام نے پھر ان کی مخالفت کی کہا میں تمہارے بیعت نہیں کروں گا مگر یہ کی تم ایک ظالم جابر کے خلا بینوان عمر بالمعروح نہیں لیکن مہدی آل محمد کے نام پر اگر تم قیام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے نہ بیعت کروں گا نہ حمایت کروں گا چونکہ وہ زمانہ ابھی نہیں آیا ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے لہذا میں تمہارے نہ حمایت کروں گا اور نہ بیعت کروں گا نتیجہ آپ کی خدمت میں بہترین سیاست کی ہیں وہ بہترین سیاست ایک یہ ہے کہ تشیع کو بچانے کے لئے اور حقیقی شیعوں کو بچانے کے لئے آپ نے تقییہ کو حکم دیا اور علمی آپ نے کام انجام دیا تربیتی طور پر آپ نے لوگوں کی تربیت کی اور خلفاء کے سامنے آپ نے موقف کو مضبوط موقف اختیار کیا ان کی کمی حمایت نہیں کی ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا اور چوتھا جو کام آپ نے کیا فرقہ گرائی اور جو غلط اور منحرف فرقے تھے ان میں سے ایک غلو اور غالی فرقہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ فرقے تھے ان کے آپ نے مخالفت کی مضمت کی اور ان کا مقابلہ کیا بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد وعال محمد ہمیں امام صادق علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے زندگی ان کی صیرت کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق انعید فرمائے پروردگار حاضرین مومن کی جو بھی حاجت شریح روا فرمائے جو مشکلات پریشانی دور فرمائے جو مومن مومنت بیمار مریض مریض شفای آجل کامل انعید فرمائے جن برادرات نے یہ پروگرام رکھا ہیں یہ علم نشست رکھے خدا بند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ